بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ فیکٹری ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو نظر نہیں آتی وہ تو ویسی کامل کے خلاف ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی فیکٹریز جتنا چاہیے یہ صاحب نے کہا کہ وہ ابھی ریجسٹرڈی ہیں یہ تو آئی نہیں رہی مطلب گورنمنٹ کے پاس یہ ان کا ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ یہ فیکٹریز ہیں بھی دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ تو چائل لیبر کا اتنا بڑا کیس بنتا ہے تو ہر قسم کے کیسز ایک فیکٹری کے اندر جو ہیں وہ ہمارے it's an eye opener بات یہ ہے کہ ہمارا جو لیجسلیشن اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے ایم پی ایم ایس کا جو فالٹ یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ لیجسلیشن تو ہوئی ہوئی ہے لیجسلیشن is not important what is important is کہ lower level staff یا بیروکریسی اس کو کتنا implement کرتی ہے کہ وہ پیسے کھا کے چھپ کر جائے قوانین میں بھی سکم نظر آتا ہے سکم تو تب ہوگا جب آپ آگے جا کے ان کو ٹرائے کریں گے when they will be tried in court لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ lower level corruption کو نہیں روکیں گے اس وقت تک یہ اوپر تک بات نہیں جائے گی تیسی بات میں جو کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے ministers of the concerned departments they should وہ جائے وہ خواہ پہ ہونے چاہیے وہاں پہ جا کے وہ families کو حوصلہ تو دیں کہ ہم لوگوں نے یہ tragedy ہوئی ہے ان کو information تو دیں وہ تو بالکل ان کو they are not guided وہ تم چاہے ٹی وی سے دیکھ رہے ہوں گے جو tragedy ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ یہ جو public representatives ہیں ان کی فال تاب آتی ہے جب آپ وہاں پہ available ہی نہیں ہیں حالانکہ وزیرحالہ پنجاب گئے تھے میاں نواز شریف گئے ہیں اور انہوں نے جانتھا ان کو تسلی بھی دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ strict action will be taken against those who will be responsible بات یہ ہے کہ اوپر لیول پہ ہم لوگوں کو اتنی رشوت نہیں چلتی جتنی روہ لیول پہ ہر چیز کو دبا دیا جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ کو we need to completely revamp our system we need to completely revamp the administration and we want we should hold basically responsible یہ ہمیشہ بات عوامی نمائندوں پہ آ جاتی ہے اور یہ administration کو چپ کرا دیا جاتا ہے اور ان کو side پہ کر دیا جاتا ہے چلیں انتظامیہ کے حوالے سے اور رشوت کے حوالے سے کافی زیادہ انہوں نے بات کی اور رشتاک بیک صاحب سے اس حوالے سے جواب بھی لیں گے اور خاص کر یہ بھی کہ 70 لاکھ کے قریب ہمارے لوگ ایسے ہیں مزدور طبقہ ایسا ہے جو کہ کارخانوں میں اور ورکشاپس میں کام کرتے ہیں اور ان 70 لاکھ میں سے صرف 20 فیصد ایسے ہیں جنہیں لیبر قوانین کے تحت مرات ملتی ہیں باقیوں کو نہیں مل رہی لاہور کے اس واقعے کے حوالے سے فیکٹری میں جو آگ لگی اس حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں واپس آتے ہیں تو اشتیار بیک صاحب سے ہماری ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ملتان روڈ کے رہائشی علاقے کھاڑک میں غیر قانونی دواساز فیکٹری کے بوائلر پھٹنے سے 25 افراد کی حلاقت کا غم ابھی تازہ تھا کہ بند روڈ لاہور کی جوتہ ساز فیکٹری کے ظالم شولوں نے مزید 25 افراد کو لکمائیں اجل بنا ڈالا اس افسوسناک حادثے کی وجہ فیکٹری کے جنریٹر کا ای ٹی ایس بنا جس کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوئی چنگاریوں نے چند ہی لمحوں میں خوفناک آگ کی شکل اختیار کر لی اور وہاں موجود کام کرنے والے مزدور مالک اور اس کے بیٹے سمیت آگ اور دھوئے کی نظر ہو گئے جنریٹر کے داخلی راستے پر ہونے کی وجہ سے فیکٹری سے باہر نکلنے کا واحد ذریعہ بند ہو گیا اور کسی کو سنبھلنے یا بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا اس کا ایک ہی انٹرس تھی اور وہاں پہ آگے لگیا جو لوگ تھے اندر پچیس تے تیس لوگ اندر تھے اور سارے جو ہے نا وہ بیک پہ آگے اور اندر سے پیچھے تھے ہم نے پھر دیوار توری ریسکیو آیا اس نے دیوار توری یہ تو بام فیکٹری نا شلوشن ہے مگر ایسی فیکٹریوں میں نا کم کم خفیہ رستے ہونے چاہیے ایمبرجنسی دروازے ہونے چاہیے جہاں سے بندہ نکل سکے یہ مین انٹرس پر ایک جنریٹر سے آگ بڑھے کی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی ایکزٹ نہیں ہے متاثرہ امارت میں کیمیکلز کی موجود کی کی وجہ سے آگ بہت تیزی سے پھیلی اور جب امدادی ٹیمیں کھڑکیاں اور دیواریں توڑ کر امارت میں داخل ہوئیں تو وہاں صرف جلی ہوئی لاشیں اور نیم مردہ افراد ہی باقی تھے ذرائع کے مطابق وزیرعالہ کی تحقیقاتی ٹیم کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واقعے کے ذمہ دار سرکاری محک میں بھی تھے جنہوں نے گنجان رہائشی علاقوں کی تنگو تاری آگ سے نبٹنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر کی گئی تھی اور نہ ہی ایسی صورتحال پر کابو پانے کے لیے کوئی آلات موجود تھے ایسی صورتحال میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر متعلقہ حکام کی آنکھیں کیوں بند تھیں کیا مزدوروں کی جانوں کی قیمت مٹھی گرم کر کے ادا کی گئی فیکٹری سے نکلنے کے لیے ہنگامی راستے کیوں نہیں بنائے گئے کیا پنجاب حکومت اس واقعے کے بعد جاگے گی یا نین سے بیداری کے لیے ابھی مزید جانوں کی قربانی درکار ہے حکومتیں جاگیں گی یا پھر مزید لوگوں کی جانے جانے کا انتظار کیا جائے گا اس طرح لوگوں نے بھی کنسرن شو کیا اگر صرف میں کراچی کی ہی بات کروں تو کراچی کی 65% امارتیں ایسی ہیں جہاں پر ایگزیکڈورز نہیں ہیں ابھی بھی ایسے مزدور ہیں جو کہ چار چار ہزار تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر کانٹریکٹ پیپرز نہیں دیے جاتے ہیں ابھی بھی ایسی فیکٹریز ہیں ایسے کارخانے ہیں جن کی باقاعدہ طور پر ریجسٹریشن نہیں ہوئی محکمہ لیبر کے ساتھ حالانکہ یہ ایک قانون کا حصہ اس کو بنا دیا گیا ہے کہ اگر دس سے زیادہ مزدور کام کر رہے ہوں گے تو ریجسٹریشن جو ہے وہ لازمی ہے ٹریننگ نہیں دی جاتی آلات نہیں اور اگر آلات ہیں تو لوگوں کو آلات کا استعمال نہیں آتا اور جب اس قسم کے لوگوں جو کہ ہماری جسنا تاریخ شعودی صاحب نے کہا کہ جو بزنس پین طبقہ ہے ہمارا جو تاجر برادری ہے جب لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی بات ہوتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں سادیہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ رہا میں خود فیڈریشن آف پاکستان چیمرا کامرس کی سٹنڈنگ کیمیٹی ہے ٹکسٹائل انڈرسٹیز کوئی چیئرمین ہوں ہم سب کی یہ متحفہ کر رہا ہے کہ جو بھی اس کا مالک ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ ایک پریسیڈنس جو ہے وہ سیٹ ہو ہمارے پاس میں صرف یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ فرد واحد پہ اگر ہم سب رسپونسلی ڈال دیں گے کہ جناب ایک آدمی ہے اور سب اس کی غلطی یہ نہیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مالک نے ایمپلیمنٹ نہیں کیا لیبر قوانین کو تو وہ ایجنسیز جنہوں نے کروانا تھا ایمپلیمنٹ وہ بھی اتنی اس کے اندر انوالو ہیں اور اس کے اندر تمام کو لے کے کیا جائے اور ایک انفیسٹیگیشن کی جائے تاکہ سب چیزیں ہمارے حقائق جو ہیں ہمارے سامنے آ جائیں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ کیونکہ وہ انڈرگرانڈ ہوا ہوا ہے تمام چیزیں ہم نے اس پہ ڈال دی ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی جو غلطیاں جو ہیں وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کراچی اور لاہور میں جو واقع ہیں وہ اس میں سادیا تھوڑا سا فرق ہے لاہور میں جو فیکٹری کے اندر آگ لگی ہے وہ ایک ریسیڈنچل ایریا کے اندر تھی اور اس کو آپ کوٹنج انڈسٹریز کہہ سکتے ہیں مگر کراچی میں جو آگ لگی ہے میں آپ کو بتاؤں جن بڑی برانچ کے ساتھ کام کر رہی تھی ان کی اپنے بھی کمپلائنسز ہوتے ہیں